پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب اپنے کیابنٹ کے سیوگیوں کے ساتھ اپنے انہیں کارکرتاؤں کے ساتھ پہنچے ہیں ترنگا یاترہ میں شامل ہونے کے لیے ہر خاص وعام اس یاترہ سے جوڑنے کا صبح کے برابط کرنا چاہتا ہے اور دیکھیں چاروں طرف ترنگا ہی ترنگا لہرا رہے ہیں اور اس ترنگا یاترہ کے دوران خود پردیش کے مکہ منتری اپنے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لیے ہوئے کھولی جیپ میں اس امس بھری گرمی میں نکل پڑے ہیں اور لگ بھگ تیس کلومیٹر کی یہ ترنگا یاترہ ہے اس میں لوگوں کو جڑتے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جاگ رکتا لوگوں تک پہنچے اور اس ترنگا یاترہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھوپال سے اور تیس کلومیٹر لمبی یہ ترنگا یاترہ جہاں پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب کھولی جیپ میں موجود ہیں اور اس ترنگا یاترہ کے مادہم سے دیش بھکتی کا جو الگ جگانے کا پریاس ہے اس کا تو ویپک اثر ہو ہی رہا ہے اور اس کے علاوہ مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب کھولی جیپ میں اس ترنگا یاترہ میں شامل ہوئے ہیں ان پر پوش پورشہ کرنے کے لئے لوگ بلڈوزر لے کر آئے ہیں اور بلڈوزر سے مکہ منتری پر پوش پورشہ کر رہے ہیں یہ ترنگا یاترہ جو قریب تیس کلومیٹر تک چلے گی اس میں دیکھئے ہزاروں ہزار کی سنکھیا میں لوگ جڑ رہے ہیں اور مکہ منتری کی جیپ کے آس پاس کچھ لوگ دور لگاتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور ایک جلک مکہ منتری کی اور ہاتھ علا کر ان کا بیوادن ترنگا یاترہ میں دیکھئے بڑے بڑے جھنڈے لے کر سب ہی نکل پڑے ہیں جو کہ بھارت دیش کے آنبان شان ہے اس ترنگا یاترہ کے مادھیم سے لوگوں کے ساتھ جڑاو اور اس طرح پندرہ اغسط کا آزادی کا یہ پرو پورے دیش میں بڑے ہی حرش و لاس اور دھومدھام کے ساتھ منائے جاتا ہے ایسے میں ان بلیدانیوں ان نائکوں کو یاد کرنا بھی سو بھاوک ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے آج ہم سوطنتر ہوا میں سانس لے رہے ہیں تو وہاں پر شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے جو گیت جا رہے ہیں وہاں اس گیت سے بھی ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی اس ترنگا یاترہ کے مادھیم سے قریب تیس کلومیٹر کے ایک بڑے شیطر کو کور کرنے کا پریاس ہے اور ساتھ ہی اس ترنگا یاترہ کے بعد آپ کو کچھ اور یاترہوں کی تصویر دکھائیں گے جو دیش میں الگ الگ جگہ ہو رہی ہیں دیکھیں سکولی بچے پہنچے ہوئے ہیں ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لیے ہوئے اور یہ ترنگا یاترہ پردان منتری نریندر موڈی کے آوان پر ہر گھر ترنگا عویان کو آگے بڑھانے کے لیے نکالی جا رہی ہے تو لگ بگ تیس کلومیٹر تک چلنے والی یہ ترنگا یاترہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہ خود بھی ہاتھ میں ترنگا لے کر لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس ترنگا یاترہ کے لیے کافی سمیں سے تیاری چل رہی تھی اور اس تیاری کو مکمل کیا ہے اور خود مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہ اس ترنگا یاترہ میں شامل ہو رہی ہیں اور ترنگا یاترہ کے پیچھے کا جو مقصد ہے اس کا جو دیئے ہے وہ یہی کہ لوگوں میں دیش بھکتی کی بھاونہ کو پرگار کیا جائے الگ جگائے جائے ترنگا یاترہ کے مادیم سے اور اس ترنگا یاترہ میں کافی سنکھیا میں لوگ جڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ جڑ رہے ہیں اور جن جگہوں سے یہ یاترہ گزر رہی ہے وہ بھی جگہوں سے جڑھنے کا پریاس اس وقت جو ترنگا یاترہ ہے وہ حضور ویدھان سبک شیطر میں پہنچی ہے اور اس ترنگا یاترہ کے مادیم سے لوگوں کے ساتھ تو جڑا ہوگا ہی ساتھ ہی جو دیش بھکتی کا بھاو ہے اور پورے دیش میں جو جشن کا ماحول ہے آزادی کے پرشگاٹ پر اس سے جڑنے کا موقع ملے گا یہ ترنگا جو کی کتنے ہی ویر سپوتوں کی آنکھوں میں آج بھی لہراتا ہے جنہوں نے دیش کے پریم میں ایک تا اکھنڈ تا کو بنائے رکھنے کے لیے اس کی ویراثت کو سنبھال کر رکھنے کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی تک دے دی ان کی تصویروں میں ان کی آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی وہ جذبہ وہ جنون دکھائی دیتا ہے اس ترنگے کی آنبان شان کو بنائے رکھنے کے لیے شریر کا ایک ایک کترہ لہو بھی اگر دے دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرنے والے ایسے آزادی کے متوالے ایسے وہ ویر سپو جو خاص طور سے دیش بھکتی کے سانچے میں ڈھارے جاتے ہیں ان کے جذبے کو یاد کرنا اور وہ ویر سپو جو آج اس دیش اس دنیا میں نہیں ہے ہمارے بیچ اس ترنگے کی آنبان شان کے لیے جنہوں نے اپنے پران نوچھاور کیے ان کا سمرن کرنا انہیں یاد کرنا بھی یہاں سوہ بھاوک ہے اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ اس ترنگے کی آنبان شان کے لیے مول لے مانا گیا اور ایسے ویر سپوطوں نے ترنگے کو ہمیشہ سمان دیا اور پہلے پراتمکتہ ترنگے کے پرتی رکھی اور اس کے بعد اپنا جیون اور اپنے پران اور یہ ترنگا یاترہ جو کہ قریب تیس کلومیٹر تک چلنے والی ہے اور کافی سنکھا میں لوگ اس ترنگا یاترہ میں شامل ہوئے ہیں جس کے لیے کافی سمجھ سے تیاریاں چل رہی تھی اور یہ ترنگا یاترہ جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اوزور ویدھان سبھا میں پہنچی ہوئی ہے اور اس ترنگا یاترہ کے مادھیم سے لوگوں کے ساتھ جڑنا دیش بھکتی کا جو بھاو ہے اسے اور پرگاڑ کرنا مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو پہنچے ہیں بھارت ماتا کی جائے کے نارے وہاں پر اور تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ان تصفیروں میں ابھی چونکہ پردھان منتری نارندر موڈی کے ہر گھر ترنگا بھیان کے تحت پورے بھارت میں ترنگا یاترہ نکالی جا رہی ہے ایسے میں مدھیا پردیش بھلا پیچھے کیسے رہتا دراصل آج بدھوار کے دن جس طرح سے یہ قرار سے شروع ہوئی یاترہ جاری ہے اور اس یاترہ کے مادھیم سے تیس کلومیٹر کا لمبا جو سفر ہے وہ تیہ ہوگا پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو خود اس یاترہ میں موجود ہیں اور اس یاترہ کے لئے پورے شہر میں قریب پانچ سو سواگت منچ بھی بنائے گئے ہیں بیچ پیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر بلڈوزر لیے کھڑے لوگ پشپ برشا کر رہے ہیں اس طرح کے قریب پانچ سو منچ بنائے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس سیاترہ کے روٹ میں پڑھنے والا کولار کا ڈیمارٹ علاقہ جہاں بیرہ گڑ کے ویسا کھڑی تک ٹرافک کو ڈائیورٹ کیا گیا اور صبح سیاترہ کارکم کا جو روٹ ہے وہ اب سپشت ہے